ہلو دوستو نمسکار آداب سچریہ کال میں ہوں کمر پریت سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم لیسن کے بارے میں بات کریں گے کن لوگوں کو لیسن صبح اٹھ کر کھالی پیٹ کچھا سیون کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو لیسن سبزی کے اندر ڈال کر سیون کرنا چاہیے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینکو ٹائم خرب کیے ہوئے بینکو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جن لوگوں کو کولیسٹرول کی سمجھ سے آہو جن لوگوں کے کولیسٹرول کے لیولز بڑے ہوئے ہوں جن لوگوں کو فیٹی لیور کی سمجھ سے آہو جن لوگوں کو گٹ بیکٹیریا کی پرابلم ہو جن لوگوں کی سٹومک کے اندر فرینڈلی بیکٹیریا کے لیولز کم ہوں اور ادھر ادھر کے بے فالتو بیکٹیریا زیادہ ہوں ایسے لوگ صبح اٹھ کر لیسن کا سیون کریں خالی پیٹ پانی کے ساتھ آپ دو سے تین کلوفز لیسن کے لے لیں اور خالی پیٹ پانی کے ساتھ سیون کریں جس بات کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے آپ کو لیسن چھیل کر اس کے پیسز نہیں کرنے ہیں جو لیسن کی ایک فاڑی ہوتی ہے آپ کو اس کو چھری سے کاٹنا نہیں ہے آپ کو اس کو دانتوں کے اندر چبا چبا کر پھر اس کا سیون کرنا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تب آپ کو لیسن کا پوری طرح سے فائدہ نہیں مل پائے گا اور دوسری بات جب آپ لیسن کو چھیلیں اس کے ترنت بعد اس کا سیون کر لیں تیسری بات کوشش کریں لیسن جتنا تازہ ہو اس کام کے لیے میں اس وشیش کام کے لیے بات کر رہا ہوں ایروید کے اندر ایسی بھی بہت ساری بیمارییں ہیں جہاں پر پرانا کیا ہوا لیسن کا سیون کیا جاتا ہے لیکن اس وشیش کام کے لیے آپ کو تازے لیسن کا سیون کرنا ہے لیکن اس بات کا تو بہت بہت وشیش دھیان رکھیں کہ جب آپ لیسن چھیلیں اس کو اپنے دانتوں کے نیچے ترنت دبالیں اور اس کو چبا چبا کر کھائیں اس کا جو مکہ کارن ہے لیسن کے اندر ایک ایلین نام کا کیمیکل ہوتا ہے جب آپ لیسن چھیلتے ہیں اس وقت وہ ایلین نام کا ایک انزائن چھوڑتا ہے اس کے بعد آپ نے بہت بار نوٹ کیا ہوگا جب آپ لیسن کی ایک فاری کو کٹیں گے اس کے اندر سے ایک پانی جیسا پدارت نکلے گا ایک لیکوڈ نکلے گا جب یہ ایلین نام کا کیمیکل اور ایلین نام کا انزائن اکٹھے ہوتے ہیں دونوں ملتے ہیں تو ایلین نام کا پدارت لیسن میں سے نکلتا ہے اگر آپ لیسن کی پھاڑی کو چھوڑی سے کٹیں گے نہیں آپ اس کو چھیل کر اپنے دانتوں کے نیچے چبائیں گے تو پھر ایلین اور ایلین ایز آپ کے موہ کے اندر ہی اکٹھے ہوں گے اور وہ سارا کا سارا ایلین آپ کے پیٹ میں پہنچے گا اور آپ کو اس کا پورا کا پورا فائدہ ملے گا تو اس وجہ سے جو لوگ کولیسٹرول کے مریض ہوں لیکن یہاں پر ایک میرے کو بات اور یاد آئی میں آپ کو ایک بات اور بتاتا جاؤں آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ لیسن کا سیون کرتے ہیں جو کولیسٹرول کے مریض ہوتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹھیک نہیں ہو پاتے بابا رامدیو کی ویڈیوز میں نے بہت دیکھی ہیں وہ سیدھی سیدھی بات بول جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کولیسٹرول کی سمسیہ ہے تو صبح اٹھ کر کھالی پیٹ لیسن کا سیون کریں لیکن یہ پوری سٹیٹمنٹ نہیں یہ پوری بات نہیں جن لوگوں کے اندر ٹرائگلس رائیڈز کی پرابلم ہے جب آپ اپنی لپڈ پروفائل چیک کرواتے ہیں لپڈ پروفائل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ کی جانچ کی جاتی ہے کہ آپ کے شریر کے اندر کون سا بیڈ کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تین چار طریقے کے بیڈ کولیسٹرول ہوتے ہیں اگر آپ کے شریر کے اندر ٹرائگلس رائیڈز کے لیولز بڑے ہوئے ہیں تب لیسن آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا ایسے مریض لیسن کا سیون کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے نہیں کریں لیکن جن مریضوں کے اندر وی ال ڈی ال نام کا پدارت بڑا ہوا ہو وی ال ڈی ال بھی ایک طرح کا بیڈ کولیسٹرول ہی ہوتا ہے ایسے لوگ لیسن کا پریوگ کر سکتے ہیں ان کا کولیسٹرول یقیناً کم ہوگا جو ان کے گوڈ کولیسٹرول کے لیولز ہیں جو ایچ ڈی ال کولیسٹرول ہے اس کے لیولز یقیناً بڑھیں گے اگر کسی کو شکر دھاتو کی دکت ہو تو وہ بھی لیسن کا سیون کر سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ دنیا بھر کے نسخے آپ کو ہمارے دوسرے چینل ٹیکی انجینئر پر مل جائیں گے آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں باقی سارے لوگ جن کو ایسی کوئی سمجھ سے آئے نہیں وہ لوگ لیسن کا سیون سبزی میں ڈال کر کریں ان کو فائدہ ہوگا جو بھی سارے لیسن کے اندر ویٹامنز اور منڈرلز ہیں ان کا شریر سبزی میں ڈال کر بھی ان کو اس سے گرہن کر لے گا تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب با خیر نمشکار ون دیمان